دوستو کرکیٹ میں ایک آرلانڈر کی بھومی کا کافی اہم ہوتی ہے کیونکہ وہ گیند اور بلے دونوں سے ساندار پدسن کر ٹیم کو جیت دلانے میں اہم بھومی کا نباتا ہے کرکیٹ اتیاس میں بہت سے ایسے آرلانڈر ہوئے جنہوں نے بلے باجی اور گیند باجی دونوں سے اپنی ٹیم کی جیت میں اہم بھومی کا نبائی لیکن اس ویڈیو میں ہم دنیا کے کچھ ایسے چنندہ آرلانڈروں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے ایک ہی ٹیسٹ میٹ میں صدق بھی لگایا اور دس سے زیادہ ویکیٹ بھی لیے ویسے تو ٹیسٹ کرکیٹ کا اتیاس کافی پرانا ہے لیکن اب تک صرف تین کھلاڈیوں نے ہی یہ کارنامہ کیا ہے تو چھلیے جانتے ہیں ان کھلاڈیوں کے بارے میں دوستو اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیک ان کو بھی پریس کر دیں عمران خان عمران خان کو ایک بہترین آر لانڈر کے روپ میں جانا جاتا ہے انہوں نے پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے نا صرف بلے سے بلکہ گین سے بھی کافی یوگدان دیا عمران خان ورطمان سمیہ میں پاکستان کے پردان منتری ہیں سال 1983 میں بھارت کے خلاب عمران خان نے فیصلہ بعد میں کھیل گئے ٹیسٹ کی پہلی پاری میں چھے جبکہ دوسری پاری میں پانچ ویکیٹ لیے تھے اور بلے باجی میں انہوں نے پہلی پاری میں 117 رن بنائے تھے اور اس میچ میں بھارتے ٹیم کو دس ویکیٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا عمران خان کے علاوہ اس میچ میں پاکستان کے لیے سلیم ملی جاوید میادادو جہی رباس نے بھی ستک لگایا تھا یان بوثم انگلینڈ کے دگج آر لانڈر یان بوثم ٹیسٹ کرکیٹ میں ایسا کارنامہ کرنے والے پہلے کھلاڑی ہیں انہوں نے 1980 میں بھارت کے دورے پر کھیلے گئے ممبئی ٹیسٹ میں 114 رنوں کی پاری کھیلنے کے ساتھ ہی 13 ویکیٹ بھی لیے تھے بھارت کی پہلی پاری میں انہوں نے 6 ویکیٹ چٹکائے انگلینڈ کی بلے باجی میں پہلی پاری میں ان کے بلے سے 114 رن نکلے دوسری پاری میں گین سے انہوں نے اور بہترین پردسن کیا اور 7 ویکیٹ لیے انگلینڈ نے میچ کو 10 ویکیٹ سے جیتا اور دوسری پاری میں ان کی بلے باجی نہیں آئی ساکیبل حسن عمران خان کے اس کارنامے کے قریب 31 سال بعد 2014 میں بنگلہ دیش کے ساکیبل حسن نے بھی اسے دہر آیا جن باببے کے خلاف کھلنا ٹیسٹ میں انہوں نے ستک بنانے کے ساتھی میچ میں 10 ویکیٹ بھی لے کر اپنی ٹیم کو جیت دلائی بنگلہ دیش کی پہلی پاری میں ان کے بلے سے 137 رن نکلے گین باجی کی پہلی پاری میں ساکیب نے 5 بلے باجیوں کو آؤٹ کیا بنگلہ دیش کی دوسری پاری میں وہ کچھ خاص نہیں کر سکے اور 6 رن بنا کر ہی آؤٹ ہو گئے جبکہ گین باجی کی دوسری پاری میں بھی انہیں پانچ ویکیٹ ملے اس طرح سے وہ ایک ٹیسٹ میچ میں ستک اور 10 ویکیٹ لینے والے دنیا کے تیسرے بلے باج بن گئے پانچ ویکیٹ